ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹائم ٹریول بیسڈ مووی پر میں آپ کو ایسی دس ٹائم ٹریول موویز بتاؤں گا جو دیکھنے میں بہت ہی شاندار امیزنگ ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی موویز ہیں دیکھنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کر دیجئے The Butterfly Effect یہ مووی آئی تھی 2004 میں اس میں ایک لڑکا ہوتا ہے ایوان اس کے پاس ایک پاور ہے جو اس کے پتا سے ملی ہے اس کی مد سے وہ ٹائم ٹریول کر سکتا ہے لیکن جب اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کر سکتا ہے تو وہ ساری بری تھی جو اس کی زندگی میں ہوئی ہے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سے اپنی لائف اور زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا لیتا ہے اس کی لائف اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو کیا وہ اپنی لائف سدھار پاتا ہے یا نہیں یہ آپ مووی میں ضرور دیکھے گا اسے آئیم ڈی بی پر ریکنگ ملی ہے 7.6 Frequency یہ مووی سن 2000 میں ریلیز ہوئی تھی دوستو اس مووی میں باپ بیٹے کی کہانی کو دکھایا گیا ہے اس میں ایک پتا کی موت آگ حادثے میں ہو جاتی ہے جب اس کا بیٹا 12 سال کا ہوتا ہے اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور ایک پرانے ریڈیو کی مدد سے وہ اپنے پتا سے پاسٹ میں بات کر پاتا ہے وہ اپنے پتا کو بچانے کے لیے ہر مکمین کوشش کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کی لائف اور خراب ہو جاتی ہے تو کیا وہ اپنے پتا کو بچا پاتا ہے یا نہیں یہ آپ مووی میں دیکھے گا اسے آئیم ڈی بی پر ریٹنگ ملی ہے سیون پوائنٹ ان دا شیڈو آف مون یہ مووی 2019 میں ریلیز ہوئی تھی دوستو یہ ایک بہتی شاندار مووی ہے اس میں تھومس لوکھارٹ جو کی ایک پولیس آفیسر ہوتا ہے اچانک ہوئے مرڈر کی انکواری کرتا ہے کہانے کی شراط ہوتی ہے ایک ایسے محول سے جہاں دنگ کے فساد کی وجہ سے پورا شہر تہت نیس ہو گیا ہے اس مووی میں ایک لڑکی پریزنٹ سے پاسٹ میں جاتی ہے ان لوگوں کو مارنے کے لیے جو ان دنگوں کی جڑھ ہیں دو سالوں سے لوگوں کو بڑکا رہے تھے یا ہر نو سال بعد ایک دن کے لیے پاسٹ میں جاتی ہے جبکہ اصل میں وہ لگاتا چار دن پاسٹ میں جاتی ہے دوستو یہ ایک بہت ہی امیزنگ مووی ہے اور اس کی اینڈنگ بہت ہی رہسمائی ہے اسے آئیم ڈی بی پر ریٹنگ ملی ہے سکس پوائنٹ ٹو دوستو یہ مووی 2019 میں آئی تھی یہ ایک ایسی لڑکی کہانی ہے جس کی موت ہو جاتی ہے لیکن ٹائم ٹریول کی مدد سے اسے موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی موت کا پتہ لگا سکے وہ ایک ہی دن کو بار بار جیتی ہے اور اسے انجوائی بھی کرتی ہے کیا وہ اپنی موت کی وجہ کا پتہ لگا پاتی ہے یا نہیں یہ آپ مووی میں جانئے گا اسے آئیم ڈی پر ریٹنگ ملی ہے سکس پوائنٹ ٹو سورس کوٹ یہ مووی 2011 میں ریلیز ہوئی تھی ایکٹر جیک گلن ہول جس کا مووی میں نام کولٹر ہے اسے ایک مشن دیا جاتا ہے جس میں ٹریل میں بم بلاسٹ ہونے کی وجہ سے ہجاروں لوگ مارے جاتے ہیں ٹائم ٹیول کی مجد سے کولٹر کو بم دھوننے کا کام دیا جاتا ہے کیا وہ بم ڈھونڈ کر ہجاروں لوگ کی جان بجا پاتا ہے یا نہیں یہ آپ مووی میں دیکھئے گا دوستو یہ مووی بہت ہی شاندار مووی ہے اور یہ میری ون آف فیوریٹ مووی بھی ہے اسے آئیم ڈی بی پر ریٹنگ ملی ہے سیون پوائنٹ فائنٹ ڈے جا وو دوستو یہ مووی دو جار چھے میں آئی تھی اس مووی میں ڈینجل ہیرنیس ایکٹر ہے جس کا مووی میں نام ڈاغ ہوتا ہے ایک سمندری جہاں جس میں آتنگ کی حملہ ہو چکا ہے اور ہجار لوگ مارے گئے ہیں ڈاغ ٹائم ٹیول کی مجد سے وقت سے پیچھے جا کر اس آتنگ کی حملے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کیا وہ اس آتنگ کی حملے کو روکنے میں سفل ہو پاتا ہے یا نہیں یہ آپ مووی میں ضرور دیئے گا اس مووی کو آئیم ڈی بی ریٹنگ ملی ہے سیون آڈ آف ٹین ایج آف ٹومورو یہ مووی دوہزار چودہ میں آئی تھی ٹوم کروز جوہکی بہت ہی فیمس ایکٹر ہے ان کا مووی میں نام کیج ہوتا ہے انہیں ایک مشن پر بھیجا جاتا ہے اس میں پرتی پر ایلینز نے حملہ کر دیا ہے جس میں انسان خطرے میں ہے کیج ایسے ایلینز کو مار دیتا ہے جس میں اسے ٹائم ٹیول کی پاور مل جاتی ہے اور اس ٹائم ٹیول کی پاور کی وجہ سے ایک ہی دن کو بار بار جیتا ہے اور ان ایلینز کو مارنے کی کوشش کرتا ہے کیا وہ ان ایلینز کو مار کر پرتی کو بجا پاتا ہے یا نہیں یہ آپ مووی میں دیکھئے گا اس مووی کو ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہے سیون پوائنٹ نائن انٹر سٹیلر یہ مووی دوزار چودہ میں آئی تھی دوستو یہ بہت ہی اچھی مووی ہے اور یہ بہت ہی فیمس مووی بھی ہے ٹائم ٹیول اور سپیس پہ بیسٹ یہ مووی آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی بور نہیں ہونے دے گی اس مووی میں بلیک ہول کے کونٹسیپٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس میں ایکٹر میتھیو جس کا مووی میں نام کوپر ہے پرتی جیسے گرہ کو ڈھونڈنے میں سپیس میں جاتا ہے اس کو بلیک ہول سے گجر کر جانا پڑتا ہے اس کی بیٹی مرف کا بھی اس مووی میں بہت اہم رول ہے جب کوپر پرتی پر واپس لوڑتا ہے تو بلیک ہول کی وجہ سے وہ ابھی ویسا کا ویسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کی بیٹی اب پھوڑی ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ بلیک ہول میں سمیں کی رفتار بہت کم ہوتی ہے یہ بہت ہی اچھی مووی ہے یہ مووی ہندی میں اویلبل نہیں ہے اسے آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہے 8.6 پری ڈیسٹینیشن یہ مووی دوزار چودہ میں ریلیس ہوئی تھی گائز پری ڈیسٹینیشن بہت ہی امیزنگ مووی ہے اس کا کونسپٹ دماغ گھما دینے والا ہے اس میں ٹرائیم ٹریول کا استعمال ایک الگ ہی طریقے سے کیا گیا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو اور زیادہ نہیں بتاؤں گا آپ اس مووی کو دیکھے گا تو آپ سوچیں گے کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے پریز گائز اس مووی کو ایک بار جرور دیکھے گا یہ مووی ہندی میں بھی اویلبل ہے اسے آئی ایم ڈی بی پر ریٹنگ ملی ہے 7.5 بوس لیول یہ مووی دوزار اکیز میں آئی ہے یہ ایکشن مستری اور سکائی فائی مووی ہے دوستو یہ مووی بہت شاندار مووی ہے اس میں ایکٹر فرینک گریلو جس کا نام روئی پلور ہے اس کی پتنی اسے لائم لوپ میں فسا دیتی ہے جس سے اس کو مووی میں بار بار لگ بھگ دو سو بار مرنا پڑتا ہے گائز بہت شاندار مووی ہے اسے آپ ضرور دیکھے گا اسے آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہے 6.9 دوستو ویڈیو اچھ لگی ہو تو اسے لائک جرور کیجے گا اور چینل سکرائب کر لیجے